مدل لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کال ادم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے ریمانڈ کیس کا تحریری فیصلہ پانچ صفات پر مشتمل ہے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائند ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارشد جی پکل جہول ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنوں پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواستوں پر پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیکھتے وقت جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کی خلاف ورزی کی گی عدالت نے یہ بھی لکھا کہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق جو رول سیٹ کیے گئے اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا اس کے ساتھ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا کہ ریمانڈ دیتے ہوئے جج کی یہ لیگل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ریمانڈ دیتے وقت حالات و واقعات کا جائزہ لے اس کے ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمانڈ دیتے وقت جج کو پولس کے پاس تمام جو شواہد ہیں مٹیریل ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا کہ جج حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ریمانڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے اس کے ساتھ اس جسمانی ریمانڈ میں مطلقہ جو ہے وہ علا عدالتوں کے فیصلوں کے بھی جو ہے وہ نظیر دی گئی ہیں تاہم عدالت نے کاروئی کرتے ہوئے بانی پی ٹی ای کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کلدم قرار دے دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی ای کی جو درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جی ریمانڈ کیس کا تحریری فیصلہ پانچ صفات پر مشتمل ہے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائند ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارشد جی بکل جہو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوارالحق پنو پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے بانی پی ٹی ای کی درخواستوں پر پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیکھتے وقت جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کی خلاف ورزی کی گی عدالت نے یہ بھی لکھا کہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق جو رول سیٹ کیے گئے اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا اس کے ساتھ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا کہ ریمانڈ دیتے ہوئے جج کی یہ لیگل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ریمانڈ دیتے وقت حالات و واقعات کا جائزہ لے اس کے ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمانڈ دیتے وقت جج کو پولس کے پاس تمام جو شواہد ہیں مٹیریل ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا کہ جج حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ریمانڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے اس کے ساتھ اس جسمانی ریمانڈ میں مطلقہ جو ہے وہ علا عدالتوں کے فیصلوں کے بھی جو ہے وہ نظیر دی گئی ہیں تاہم عدالت نے کاروئی کرتے ہوئے بانی پی ٹی ای کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کلدم قرار دے دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی ای کی جو درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جی ریمانڈ کیس کا تحریری فیصلہ پانچ صفات پر مشتمل ہے اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں سمگرمائند ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارشد جی بکل جہو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوارالحق پنو پر مشتمل دو رکھنی بینچ نے بانی پی ٹی ای کی درخواستوں پر پانچ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیکھتے وقت جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کی خلاف ورزی کی گی عدالت نے یہ بھی لکھا کہ جسمانی ریمانڈ سے متعلق جو رول سیٹ کیے گئے اس کو بھی وائلیٹ کیا گیا اس کے ساتھ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا کہ ریمانڈ دیتے ہوئے جج کی یہ لیگل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ریمانڈ دیتے وقت حالات و واقعات کا جائزہ لے اس کے ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمانڈ دیتے وقت جج کو پولس کے پاس تمام جو شواہد ہیں مٹیریل ہیں اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی تحریر کیا کہ جج حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ریمانڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے اس کے ساتھ اس جسمانی ریمانڈ میں مطلقہ جو ہے وہ علیہ عدالتوں کے فیصلوں کے بھی جو ہے وہ نظیر دی گئی ہیں تاہم عدالت نے کاروئی کرتے ہوئے بانی پی ٹی ای کا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کلدم قرار دے دیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بانی پی ٹی ای کی جو درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے